بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈیئر آج ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے شارٹ رن کاسٹ کونسیپٹس یا عرصہ کلیل کے مصارف پیدائش کے تصورات شارٹ رن کاسٹ کونسیپٹس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ شارٹ رن میں ایک فرم کو کس کس طرح کی کاسٹ برداشت کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹوٹل فکسٹ کاسٹ یا پھر اسے کہتے ہیں کل مہین مسارف فکسٹ ایسی کاسٹ ہوتی ہے جو فکس ہوتی ہے مہین ہوتی ہے جسے ہم چینج نہیں کر سکتے بس وہ فکس ہے یا پھر فکسٹ فیکٹرز پہ جو کاسٹ آتی ہے اسے فکسٹ کاسٹ کہتے ہیں ٹوٹل فکسٹ کاسٹ یا کل مہین مسارف جو ہوتے ہیں یہ ایک فرم کو ہر حال میں برداشت کرنے پڑتے ہیں جاہے فرم کام کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے جاہے فرم زیادہ پروڈکشن پیدا کر رہی ہے یا فرم کی پروڈکشن کم ہے ٹوٹل فکسٹ کاسٹ جو ہیں وہ فکس ہی رہنے ہیں وہ مہین ہی رہنے ہیں ان میں کوئی جینج نہیں آنا فار اگزمپل سیلریز آف پرمننٹ ورکرز مستقیل عملہ مستقیل عملے کی تنخائج ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے فکسٹ رنٹ آف بیلڈنگ اگر فرم کام کر رہی ہے فرم کام نہیں کر رہی فرم زیادہ کام کر رہی ہے یا کم کام کر رہی ہے اس نے بیلڈنگ کا رنٹ پی کرنا ہی کرنا ہے یہ کوسٹ فکسٹ ہے نہیں اس کے علاوہ ریٹ آف انٹرسٹ آن کیپٹل سرمایے پہ سودھ یہ بھی فکسٹ ہے ہمارے پاس فکسٹ کا پروڈکشن کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا جاہے فرم زیادہ پیدا کرے کم پیدا کرے کام کرے یا بند ہو جائے فکسٹ فرم کو ہر ہار میں برداشت کرنی ہی پڑے گی ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک فرم ہے اور اس کی جو وہ کوئی بھی شیئے کسی بھی شیئے کی سو اکائنہ بناتی ہے اور اس کی فکسٹ جو ہے وہ فور ہنٹرڈ روپیز ہے تو ہم لوگ لکھیں گے جیسے ہم لوگ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فکسٹ فیکٹر ہے وہ کیپٹل ہے ہم نے یہ فرض کریا ہمارے پاس لیبر اور کیپٹل ہمارے پاس فیکٹر ہیں ہم یہاں پہ فرض کر رہے ہیں کہ جو کیپٹل ہے یہ ہمارے پاس فکسٹ فیکٹر ہے اور ہم لوگ اس کو ڈیوائٹ کریں گے پرائس آف کیپٹل کے ساتھ جتنا ہم نے فیکٹر لگایا اس کی پرائس کے ساتھ ہم اس کو جب ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹل فیکسٹ اس کے بعد آ جاتی ہے نمبر ٹو پہ ٹوٹل ویریبل کوسٹ یا کل متغیر مسارف ویریبل جو چینج ہوتے رہے ہیں متغیر جو چینج ہوتے رہتے ہیں جو ویریبل فیکٹرز کی اوپر فرم کی جو کوسٹ آتی ہے اسے کہا جاتا ہے ویریبل کوسٹ ویریبل کوسٹ پروڈکشن کے بڑھنے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور پروڈکشن کے کم ہو جانے کے ساتھ کم ہو جاتی ہے فار ایکزمپل بجلی اور گیس کے بل اگر فرم زیادہ کام کرتی ہے تو بجلی اور گیس کے بل زیادہ آئیں گے اگر کم کام کرتی ہے تو بجلی اور گیس کے بل بھی کم آئیں گے اس کے علاوہ جو عارضی مزدور ہوتے ہیں اگر فرم زیادہ مزدور کام پہ لگا لیتی ہے ان سے زیادہ کام لے رہی ہے تو اسے اجرتیں زیادہ پیہ کرنی پڑیں گی اگر کام لگا رہی ہے تو اسے اجرت بھی کام پیہ کرنی پڑے گی اگر فرم زیادہ پروڈکشن پیدا کر رہی ہے ہے تو اسے زیادہ خام مال کی ضرورت ہے اس کے خام مال کی ایکسپنڈیچرز بھی بڑھ جائیں گے اور اگر کم شہ پیدا کر رہی ہے تو اس کے خام مال کی ایکسپنڈیچرز بھی کم ہو جائیں گے یہ سارے جو اخراجات ہیں ان کو کہا جاتا ہے کل متغیر مسارف یا ٹوٹل ویریابل کوسٹ ٹوٹل ویریابل کوسٹ ہم فرض کرتے ہیں کہ لیبر جو ہے یہ ویریابل فیکٹر ہے تو پرائیس آپ کو جب لیبر کی کوانٹیٹی کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹل ویریابل کوسٹ تھرڈ ون ہے ٹوٹل کوسٹ ٹوٹل فیکس کوسٹ پلس ٹوٹل ویریابل کوسٹ فرسٹ والی ہم دونوں کوسٹ کو پلس کر دیں گے فیکس کوسٹ کو بھی اور ویریابل کوسٹ کو بھی پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی total cost ایک فرم نے variable factors اور fixed factors دونوں پہ جتنی cost اس کی آئی ہے دونوں کو plus کر لینا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گی total cost یا ایسے کہا جاتا ہے کل مسارہ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے average fixed cost total fixed cost سے ہم gain کرتے ہیں average fixed cost average fixed cost ہم لوگ کیسے نکالتے ہیں total fixed cost اس کو ہم نے divide کر دینا ہوتا ہے quantity پہ جتنی بھی total fixed cost ہے فرم نے جتنی quantity پیدا کی ہے اس پہ divide کرنے کے تو ہمارے پاس آ جائے گی average fixed cost فرض کرتے ہیں کہ فرم کی total fixed cost 400 ہے اور فرم نے کسی بھی چیز کے 100 units بنائے ہیں تو جو fixed cost ہے ہمارے پاس average fixed cost ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی 4 اسی طرح سے جو total total variable cost ہے ہمارے پاس total variable cost کی مدد سے ہم لوگ average variable cost اس کو find out کرتے ہیں average variable cost ہم لوگ کریں گے total variable cost divided by quantity فرض کریں فرم کی جو total variable cost ہے وہ ہے 800 اور فرم کسی بھی چیز کے 100 units بنا رہی ہے تو اس کی variable cost آ جائے گی 8 total variable cost total variable cost یہ دونوں طرح کی جو cost ہیں بلکہ average total cost sorry average total cost یہ equal ہوتی ہے average fixed cost plus average variable cost ان دونوں types کی cost کو ہم لوگ جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی average total cost cost یہ ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں marginal cost marginal cost کسی بھی شیئے کی ایک بزید اکائی پیدا کرنے سے total cost میں جتنا چینج جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے marginal cost اسے ہم ایک a گوشوارے کے تھو explain کرتے ہیں ہمارے پاس یہ قولم ہے quantity کا یہاں پہ ہم لوگ شو کر رہے ہیں total cost فرض کریں ہم کسی بھی شیئے کی پہلا یونٹ پیدا کرتے ہیں اس کی cost آتی ہے 100 روپیز پھر ہم نے اس کے ایک مزید یونٹ پیدا کی ہم لوگ 2 یونٹ پیدا کر رہے ہیں اور اس کی total cost ہے 180 کسی شیئے کا ایک مزید یونٹ پیدا کرنے سے total cost میں جتنا چینج آئے ایک مزید یونٹ پیدا کرنے سے total cost میں چینج آئے 80 کا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ marginal cost ہے 80 marginal cost کا فارمولہ اسے لکھتے ہیں mc is equal to derivative of total cost divided by derivative of quantity total cost ہے ہمارے پاس دی انٹی سی ہمارے پاس آیا ہے 80 اور اس کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کریں گے quantity کے derivative پہ تو یہ ہمارے پاس 1 تو marginal cost ہمارے پاس آ جائے گی 80 دی دی دی